بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگت بلدستان افیرز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رسا گلگت بلدستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ گلگت بلدستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو کہ قدرتی وسائل سے مال امال ہے لیکن اختیارات اور فنڈز کی ادم فراہمی کی وجہ سے یا کم فنڈز ہونے کی وجہ سے گلگت بلدستان کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر وسائل کو بروئکار لاتے ہوئے اس طرح سے ترقی ہو نہیں پاتی ایک تم گلگت بلدستان میں وسائل کو کس طرح سے بروئکار لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور جو اختیارات اور خاص طور پر فرنڈز کی جو ایک جنگ چلتی ہے وفاق کے درمیان اور گلگت بلدستان حکومت کے درمیان اس پر بات کریں گے کہ کتنا بجٹ مختص کیا جاتا ہے اور جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے کیا وہ تمام تر بجٹ وہاں پر جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں ان پر اسی طرح سے لگتا ہے اس پر بات ہوگی اور پرگیم کے اگلے اس سمجھا کر ہم سیرو سیاحت اور ٹوریزم کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں بات کریں گے کہ پاکستان میں سیرو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم عمران خان ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ٹوریزم کے حوالے سے پالیسیز بنائیں گے ٹوریزم کو فروغ دیں گے تو پاکستان کی ایکانومی بھی بہتر ہوگی اور اس سے پاکستان کی معیشوت کو سنبھالا بھی ملے گا تو اس پر بھی پرگیم کے اگلے حصے میں جا کر بات کریں گے اس پر گلگیت بلدستان میں نگران سیٹ اپ چل رہا ہے لٹس آویزہ کر دی گئی ہیں اس پر ابھی ہم بات کریں گے کیونکہ سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ایڈوائزر فینانس منسٹری نگران حکومت کے وکار عباس صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں فارمر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی قربان علی صاحب دونوں میں مانو کا بہت شکریہ وکار صاحب سب سے پہلے تمہیں آپ سے جانا چونگا ابھی وہاں پر نگران سیٹ اپ چل رہا ہے اور جس طرح سے تمام تر صورتحال چل رہا ہے لسٹ کہا جا رہا ہے کہ آویزہ کر دی گئی ہیں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ گلگیت بلدستان کو فنڈز نہیں دی جاتا ہے گلگیت بلدستان کو نگلیکٹ اس حوالے سے کر دیا جاتا ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہیں تینکیو کاشف میرے خیال سے دیکھیں ایولوشن ہر چیز کو ایک جہنہ جی ہر چیز ایک unlock with the passage of time ہوتا ہے گلگیت بلدستان بھی ایسا ایسا جہنہ جی unlock ہو رہا ہے ایک جہنہ جی آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ road infrastructures اور جہنہ جی بہت سارے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کی گلگیت بلدستان کو ایسا 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 unlock کرنے تو ابھی تک پاکستان گورنمنٹ اتنا سارا ہمیں جو اتنا سارا سپورٹ کر رہی ہے چیزوں ویزوں میں تو یہ grant in aid کہتے ہیں اس کو ہم تو 100% grant in aid آتا ہے اس وقت کے لیے بلدستان کو ٹھیک ہے نا جی ہمارے اپنے جو revenue generation ہے وہ around 1.7 billion 2 billion کے around ہے اس کے علاوہ جتنا بھی آتا ہے نا وہ سارا grant in aid آتا ہے جو ہمارا around 95% grant in aid آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا دیکھنا یہ ہوگا کہ funds تو government دیتی ہے federal government obviously but اس کی بھی ایک اپنی حد ہے جس کو پھر آہستہ آہستہ expand کیا جائے گا تو ابھی نگران set up میں جب سے ہم آئے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا یہ کوشش کیا ہے کہ private sector let growth کو ہم نے جو نے ایک نیا formula دیا ہے جس میں ہمارا key thirst ہوگا کہ ہم جب تک private sector کو strengthen نہیں کریں گے جب تک private sector investments نہیں آئیں گی جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی جب تک industries نہیں لگیں گی آپ کا وہ علاقہ grow نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے جب تک دیکھیں آپ federal میں اس وقت اپنی آواز کو proper پہنچا سکتے ہیں اس وقت جہنہ جی آپ کو federal آپ کی بات مانے گا جب آپ خود بھی کوئی revenue generate کر پائیں گے ٹھیک ہے جہنہ جی آپ ایک گھر میں بھی دیکھیں گے تو اسی کی سنی جاتی ہے جو گھر میں پیسے لے کے آتا ہے تو اس پہ ہم نے تھوڑا سا کیا ہے اور federal has been very kind obviously دیکھیں fund کا تھوڑا بہت مسئلہ رہتا ہے obviously بٹ یہ ہے کہ ابھی ہم نے private sector investments کو اپن اپ کیا ہے public private partnership open up کیا ہے جس کی وجہ سے around 1 billion کی first time in the history of GB private sector کی 1 billion investment hydro میں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ایک نئے سبح کی شروعات ہے اور اسی طرح ہم board of investment بھی لوگ لے کے آ رہے ہیں تو ایک ہم private sector let growth کو لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ جس طرح کے infrastructure development جو ہے نا عمران خان صاحب کی government لے کے آ رہی ہے چترال جہانے جگلگت ایکسپریس ہائی وے بن رہا ہے جگلوٹس کردو ایکسپریس ہائی وے بن رہا ہے یہ چیزیں GB کو unlock کریں گے اور آپ دیکھیں گے ایک نئے جوانے development کی شروعات ابھی کربان صاحب گلگت بلدستان کے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو مسائل ہیں کیا کاشف صاحب گلگت بلدستان کے مسائل سب سے پہلا مسائل تو یہ ہے کہ گلگت بلدستان کو آئینی حقوق ملنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ گلگت بلدستان میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا کہ یہاں ہمارے قومی اسمبلی میں سینٹ میں اگر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تو ہمارے لئے مشکلات پیدا ہوتے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ سے پہلے والی گورنمنٹ سے بھی ہم نے مطالبات کی تو ہم عمران خان کو پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ یہ کوئی پیکیچ انونس کرنے والے ہیں تو یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ گلگت بلدستان کے گلگت بلدستان کو آئینی حقوق کے حوالے سے کوئی قدم اٹھائیں گے کیونکہ نیا نقشہ ابھی جاری ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کا اس حوالے سے ابھی تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ہم مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے کشمیر کا حصہ نہیں ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلدستان میں آئینی حقوق لوگوں کا نوجوانوں کا رائے ہے آنے والے نوجوان چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی گلگت بلدستان سب سے مہی بیوطن لوگ ہیں جتنا محبت پاکستان سے گلگت بلدستان کے لوگ رکھتے ہیں شاید بہت کم لوگ اتنے زیادہ مخلص ہو تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر یہ آئینی حقوق مل جائے گا تو تمام حصائل ایٹیمیٹکلی حل ہوگی دوسرا جیسا ایڈوائزر صاحب نے فرمایا بہت زبردست یہ ایکسپرڈ ہیں انٹرنیشنل ان کی ایکسپوجر ہے ان کو تجربات ہیں ایسے لوگ اگر اب یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر جو مسائل ابھی ہائیڈرو میں مائننگ میں ٹوریزم میں مختلف سیکٹر میں اگر لوگ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر کام کریں گے تو گلگت بلدستان کی تختیر بدل جائے گی اچھا وکار صاحب ہمیشہ سے یہ بات سننے میں آئی ہے جب بھی کسی بھی پارٹی کی وہاں پر حکومت ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے جی فیڈرل کے تک تمام تر مسائل پہنچائے جاتے ہیں لیکن فیڈرل کی طرف سے اس طرح سے توجہ دی نہیں جاتی آپ جس طرح سے بھی آپ نے بہت سارے منصوبے بتائے کہ آپ نے کہا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو فعال کر رہے ہیں انڈسٹی پر ہم توجہ دے رہے ہیں اب چیزیں مزید بہتر ہوں گی روڈ انفسٹرکچر کو بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے جو تمام تر مسائل رہے آپ کو کیا لگتا ہے کمیونکیشن گیپ رہا ہے گلگت بلدستان حکومت اور فیڈرل حکومت کے درمیان دیکھیں کاشف بات یہ ہوتی ہے جو پولیٹیکل ریپریزنٹیشن جہانا جی میرے خیال سے سب سے کروشل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی ویک رہی ہے ہسٹوریکلی ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جی آپ کو چیزوں کو پراپلی پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی آپ کو لوجکس کے ساتھ بیس کے ساتھ اس کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ آپ پوٹ فارورڈ کرتے ہیں ہمارے ہسٹوریکلی ایک سب سے بڑا جو ایشو رہا ہے قربان صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ہم نے کبھی نہ اپنے جہانا جی اپنے آپ جہانا جی ریونی جنریشن کے اس پہ ہم نے کام نہیں کیا پچاس سال ہو گئے ہیں تو جب تک دیکھیں آپ اپنے جب تک پیسہ اپنے لئے کمائیں گے نہیں تو دوسروں سے خب تک گرانڈ لیتے رہیں گے تو تھوڑا سا جہانا جی لانگ ٹرم جو سٹریٹیجی ہے ہماری ویک رہی ہے جی بی میں کبھی بھی لانگ ٹرم ویژن پہ کام نہیں کیا گیا ایک دو سالوں میں کیا کریں گے تین سالوں میں کیا کریں گے اب دیکھیں نا تو اس وجہ سے تھوڑا سا دیکھیں فیڈرل بھی تب ہی آپ کو پروپرلی جہانا جی آپ کو ریسپونڈ کرتا ہے جب آپ ان کو پروپر چیزوں کو تو تھوڑا سا کمیونکیشن گیپ رہا ہے میرے خیال سے کی آگے بھی پولٹکس میں ینگ لوگ آنے چاہیے ایڈوکیٹڈ لوگ آنے چاہیے اور ایک مکس ہونا چاہیے ایکسپیرینس لوگوں کا اور ینگ ایڈوکیٹڈ لوگوں کا تاکہ چیزوں کو پروپر لی پروپر جہانا جی لیول پہ پٹ کیا جائے آپ دیکھیں پچھلے ڈیڑھ مہینے میں ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لانچ کیا بورڈ آف انویسمنٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کے علاوہ پہلی دفعہ ملب کی ہم جو نا جی سائنس انڈ ٹیکنالوجی کو ہم دوبارہ ڈپارٹمنٹ کھڑا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی سائنس انڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت تو یہ ساری چیزیں ہم ویدن ہم ون ان ہاف منت ہم نے کر دی آپ دیکھیں جی اس سے جب انفرسٹرکچر آئے گا جب اس طرح کی ادارے بنیں گے بی او آئی بنے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنے گا سائنس انڈ ٹیکنالوجی آئے گی تو چیزیں خود بخود حرکت میانی شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کو سٹرانگ انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے آپ کو سٹرانگ انسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے تب ہی قومیں بنتی ہیں تب ہی قومیں آگے جاتی ہیں تو جتنی بھی ڈیولپ ایکانومیز بھی آپ دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر نائنٹی نائن پرسن رول ادا کرتا ہے ان کی گروت میں ہمارے یہاں تو نائنٹی نائن پرسن رول جو نے گورنمنٹ کا ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں ہے یہ تو قربان صاحب ادھر ہے ان کو پتا ہے کہ کتنی فیسلیٹیشن ہوتی ہے بزنس جی قربان صاحب چیزوں کو صحیح طرح سے پورٹری نہیں کیا جاتا تھا چیزوں کو صحیح طرح سے پرزنٹ نہیں کیا جاتا تھا اگری کرتے ہیں آپ اس سے ایسا ہوا ہے بلکل روائیسل صاحب صحیح فرما رہے دیکھیں ہمیں انحصار خالی گرانٹیڈ اینڈ پر نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے بھی ریونیو جمع ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی دیکھیں آپ کا وہ ریونیو اگر آپ بزنس کمیٹی سے اگر آپ لیں گے تو وہ گلگت بلدستان پر خرچ ہوگا آپ ٹوریزم سے کوئی ٹیکس لیتے ہیں تو اس کا آپ کا گلگت بلدستان پر خرچ ہوگا آپ مائننگ سے کوئی ٹیکس لیں گے تو وہ گلگت بلدستان پر ہوگا آپ کتنا انحصار کریں گے وفاق کے اوپر اگر آپ کی وفاق کے ساتھ اچھی تعلق ہے تو آپ کو وہ اچھی خیال لکھیں گے اگر وہ گورنمنٹ ادھر کوئی اور ہے یہاں کوئی اور ہے تو اور مشکلات پیدا ہوں گے تو اس کے اوپر بلکل گلگت بلدستان کا اپنا ریوی نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو اٹھاروی ترمیم کے بعد تمام چیزیں صوبوں میں تقسیم ہو چکی ہیں تو کچھ چیزیں بلکل اس طرح صحیح فرما رہے ہیں ایروائزر صاحب اس کو پر ہمیں بھی لہذا اگریکلچر کو پر ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے مختلف شعبوں میں ہمیں اپنے چیزوں کو پر خود پہلے ہمارا یہ نہیں تھا کہ یہاں سے پاکستان سے گندم زیادہ آتا وہاں کے لوگ لوکل اپنی کھیتی باری سے پیدا کرتے تھے تو تھوڑا سا ہمیں اپنا آپ پہ بھی اناثار کرنا چاہیے اور ہمیں خود بھی اس کے اوپر آگے لے کے چلنا چاہیے اچھا وکار صاحب وہاں پر کون کون سے گلگت بلدستان میں ایسے وسائل ہیں کہ وہیں سے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ریوینیو جنریٹ کیا جا سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کیا بات جس طرح سے کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے ادھر بے سیکٹرز دیکھیں نا ابھی تمام سیکٹر انٹاپٹ ہے ابھی تک ہم نے سیکٹرز کو ہاتھ ہی نہیں لگا ہے ٹھیک ہے نا جی پربان صاحب جیسے ہمارے کچھ سکسیسول انٹرپنیورز ہیں یہ بھی ٹریڈنگ چائنہ پارک جو ٹریڈنگ ہے اس میں ہیں لیکن انڈسٹری سے سچ کوئی بھی نہیں لگی آپ دیکھیں ٹریڈنگ میں ہمارے پاس جہنہ جی پچھلے سال اراؤنڈ ون پوائنٹ فائف ملین پندرہ لاکھ لوگ آئے تھے ٹھیک ہے نا جی تو اسی طرح ٹریڈنگ ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے ہم اس طرح سٹرونگلی پوش کر رہے ہیں کہ ٹریڈنگ اس دی مین تھرس جس پہ ہم کام کریں گے اس طرح ہم نے خنجراب جو پاس ہے ادھر سے ہم نے بھی پریزیڈنٹ پاکستان کے ساتھ آج آسد عمر صاحب کے ساتھ ہمارے جو کی جو یہاں لوگ ہیں فیڈرل مین کے ساتھ ہم نے بات کی ہے کہ خنجراب پاس کو ٹوریزم ٹوریسٹ کے لئے کھولا جائے تو اس میں جو پروپر میکنیزمز ہیں جو ویزاز ہیں پروپر پروسس ہو جائے تو چائنہ پوری دنیا میں بیس کروڑ جہنہ جی چائنیز باہر جاتے ہیں ایز ار ٹوریسٹ جہنہ جی پوری دنیا میں ہم اگر ایک کروڑ بھی ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں ہماری ایکانومی پوری اچھا ایوڈ لائک یو ٹو ایڈ سم مور کہ کہہ یہ جاتے کہ گلگت بلدستان پر توجہ دی جائے تو نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پورے پاکستان کی ایکانومی کو سنبھالا مل سکتے ہیں is that so? yes اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی فیکشن فگر بتاتا ہوں دیکھیں ہائیڈرو کی پروڈکشن جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہے وہ پاکستان میں جو اس وقت جو آپ کی جو الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے اس کا پر یونٹ کاؤس تیرہ روپے سے لے کے بائیس روپے تک جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ ہائیڈرو پہ صرف انرجی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں تو ہماری پروڈکشن کاؤس جو انہا جی تین روپے ہے تین روپے کہاں بیس روپے کہاں ٹھیک انہا جی this is one ہمارے وہاں مور دن جو انہا جی 45000 میکا وارٹ کی کی پیسٹی ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے ٹھیک ہے جی جس پہ ہم نے بڑی ایک جو انہا جی انٹیگریٹیڈ ایفرٹ کر رہے ہیں ابھی ہم عمر ایوب صاحب سے بھی مل کے آئے ہیں انہا جی کے جو فیڈرل منسٹر ہے ہم انہا جی پالیسی کو انشاءاللہ پوش کر رہے ہیں تو وہ ایک آ جائے گا تو پرائیوٹ سیکٹر کے بڑی کھیپ آ جائے گی ابھی سینٹرلائز گریٹ ہم نے جو انہا کیا ہے یہ اس پہ بھی کام ہو چکا ہے تو ہم پورے پاکستان کے لئے جو انہا جی ادھر سے انہا جی سپلائی کر سکیں گے ٹھیک انہا جی تو یہ ایک جو انہا جی اور پھر ٹوریزم آپ دیکھیں کیے ٹو ہے دنیا کے جو انہا جی جتنے بھی بڑے جو کی جو انہا جی ماؤنٹینز ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں ہمارے پاس جو صرف جیم جیم سٹون کی بات کرتے ہیں تو ایٹی پرسن جو پاکستان میں جیم سٹون ہے نا جی وہ گلگت بلتستان سے آتا ہے ہم صرف اسی کو ہی اٹھائیں تو آپ سوچیں کی اس پہ کتنا بڑا ہم ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں مائنز این مینرلز دیکھیں بلوچستان میں ابھی کوئی اراؤنڈ ون بلین ڈالر کی انویسمنٹ جاری ہے پرائیٹ سیکٹر کی ٹھیک ہے نا جی بلوچستان گورنمنٹ اور پرائیٹ سیکٹر مل کے کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم اوپن اپ کریں مائنز این مینرلز میں آئے ہیں ہم فی پے کریں بڑے بڑے انویسٹرز آئے ہیں ہمارے لوکل عوام کو بھی فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھی انویسٹر کی ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی جوب کریشن ہو جائے گی اور اس پہ ہوگا آپ دیکھیں گلیشئر وارٹر ہمارے پاس کتنی بڑے ہمارے پر دنیا کے گلیشئرز ہیں گلیشئر وارٹر جو ہے نا جی چائنہ کا جو آپ کا گلیشئر وارٹر ان کا ایک برینڈ ہے جو کہ ہمارے یہاں جو نارمل نیسلے کے 30 روپیز کا بکتا ہے اسی بوٹل میں ان کا گلیشئر وارٹر پوری دنیا میں 400 روپے 500 روپے وہ چھوٹی بوٹل کا ہوتا ہے تو اس میں انویسمنٹ ہی کتنی ہے ملہب کی ہمارا جو چھری ہے ٹھیک ہے نا جی وہ یہاں ہمارے پاس 200 کا ملتا ہے تو باہر پوری دنیا میں 5000 کا بکتا ہے پر جہنہ جی آپ کا کیجئر تو this is how it has to go جی بی will unlock جی بی will be the next آپ کا دبائی جی بی will be the next سنگاپور یہ ایک ایک نامک ہب بن جائے گا پانچ کنٹری سنٹلائے we have to make some long term policies and strategies تو اس کے حساب سے پھر چلے گا گربان سب وہاں پر جو local investor ہے یا وہاں جو تجارتی طبقہ ہے ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے سب سے پہلے جیسا ایڈوائزر صاحب نے فرمایا جو میں tourism کو پر بات کروں گا چینیز tourism سالانہ کوئی پان لاکھ tourist خنجرہ پاس پر آکے وہاپس چلے جاتی ہیں اگر ہمیں ان کو تین دن تک allow کیا جائے گلگل بلدستان میں زیادہ بھی نہیں وہ آئیں گلگل بلدستان کا visit کریں وہاپس چلے جائیں خنجرہ پر تک تو آتے ہیں تو وہاں سے وہ اگر گلگل بلدستان میں جو چینیز tourism آکے اگر تین دن بیروک کے چلے جاتے ہیں تو گلگل بلدستان کے economy میں بہت بڑی support مل سکتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جی کیا مواقع ہیں مواقع آپ جس طرح mine is a minimal کے حوالے سے گلگل بلدستان میں سب سے زیادہ marble granite copper iron ore اور مطلب کوئی ایسا ہی آئیٹم نہیں ہے کہ گلگل بلدستان میں نہ ہو proper policy نہیں ہے proper system نہیں ہے mining کا کوئی مطلب ہم چاہتے ہیں گلگل بلدستان کے لوگ سونے کے اوپر وہیسا ہی بیٹھے ہیں خالی ان کو پتہ نہیں ہے تو جیسے بلدستان میں advisor صاحب نے فرمایا کہ ایک billion کا انہوں نے agreement کیا کوئی نہ کوئی بلدستان صبح کو فائدہ تو ہو رہا ہے اگر ہم صرف mining اور mineral جمسٹون پر فوکس کریں تو پورا پاکستان کے support کر سکتے ہیں اتنا زیادہ مواقع موجود ہیں اب سو سے کہنا پتہ کہ جو بھی حکومت آئے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتی آپ کے باقی صوبوں میں اس کی policy بنی ہے proper اور وہاں سب سے پہلے local لوگوں کو reality دیا جائے ان کو ساتھ ملایا جائے local کو فائدہ ہو تو international investor آ جائیں وہاں اگر خالی local کو mining کا lease ملے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب تک آپ کے پاس international اور پاکستان سے دیگر جگوں سے لوگ آ کے invest نہیں کریں گے تو وہاں کے local لوگ تو ان کے پاس expertise نہیں ہیں ان کے اوپر training کرایا جائے ان کے اوپر proper طریقے سے اگر آپ اس کو نکالتے ہیں ایک قیمتی پتھر کا نکالنے میں blasting کر کے نکالنا اور اس کے proper rule کے مطابق نکالنے میں بہت زیادہ فرق ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلطلہ یہیں ساگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی order جی welcome back بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ قربان صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں وقا سباز صاحب finance advisor نگران حکومت گلگت بلدستان کے مرسط موجود ہیں وقا سب بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے تمام تر مواقعوں کی normally پورے پاکستان میں بات یہ کی جاتی ہے کہ local investor کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اس کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلدستان میں local investor کے ساتھ international investor کو attract کرنے کی کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی ابھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ کل ہم chamber of commerce کا ہمارا یہاں کافی بڑا event تھا تو ہم نے ابھی کیا کیا ہے کہ انشاءاللہ we are going into chamber of commerce ہم جہنہ جی اس میں آپ کا جہنہ جی ہم لاہور chamber of commerce مرے رہے ہیں سیالکور chamber of commerce مرے رہے ہیں اسلامباد chamber of commerce ساوالپینی chamber of commerce ہم ابھی ایک investor road show بھی کر رہے ہیں جس کے through ہم جہنہ facilitate کریں گے دیکھیں legal cover ہم نے دے دیا آپ دیکھیں گے کہ public private partnership بی او آئی یہ چیزیں ہم ایک facilitation کے لیے کہ legal cover دیا ہے پہلے جو نہیں تھا اب وہ آگئے اب next step پہ جہنہ جی ہم ان کو کہیں گے جہنہ جی public private partnership میں گورنمنٹ کی رویلٹی ہوگی اور جہنہ وہ آکے invest کریں گے گورنمنٹ فیسلیٹیٹ آپ کا board of investment کے through ہم کر رہے ہیں special economic zones پہ ہم پش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک بہت جامعہ policy کے تحت جہنہ جی ہم آگے جا رہے ہیں تو there are lot of things going on ابھی ضرفی بخاری صاحب کے ساتھ ہم ایک next level پہ ایک tourism growth strategy پہ بھی کام کر رہے ہیں جس پہ جہنہ جی ہم جہنہ جی investors کو facilitate کرنا ان کی international جو hotel change ان کو لے کے آنا اور اس کو جہنہ جی اور زیادہ جب اس طرح کی ایک دو investments آ جائیں گے جس طرح ابھی ایک billion جو private sector investment آ رہی یہ اعتماد بحال کرے گی ٹھیک ہے نا جی تو ابھی آگئی ہے اور بہت سارے pipeline میں ہے we are working heart انشاءاللہ اب تک hurdles رہی کیا ہیں بزنسمن جو community ہے یا جو investors ہیں ان کے لئے hurdles رہی کیا دیکھیں اب تک یہ تھا کہ ابھی تک legal cover نہیں تھا کہ دیکھیں آپ کے پورے باقی پروینس میں پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا public partnership کا ایک ایک بنا ہو ہے اس کے thread جو انہا وہ safe رہتا ہے board of investment بنی ہوئی ہمارے وہاں یہ جو energy basic جو energy platforms نہیں تھے ہماری یہ ابھی government کے آنے کے بعد ہم نے بہت تیزی سے push کیا ہے public partnership کو ابھی live ہے اور جب یہ پہلی private sector investment آ جائے گی تو investor کا اعتماد بہال ہو جائے گا یہی چیز بیو آئی بھی ہم launch کر رہے تو اس طرح تھوڑا سا جب investor کو لگے گا کہ گورنمنٹ بھی serious ہے کرنا چاہ رہی ہے تب دیوان گروپ نے ایک بہت بڑا ہوتیل چین سٹارٹ کیا ہوتیل ون نے اپنا سٹارٹ کیا ہے سرینہ کئی عرصے ایک ایڈیان پیشلے 3 ڈیکیڈ سے انویسمنٹ کر رہا ہے جی بی میں ایک بہت بڑا رول ہے ہوتیل کی جو اچھی چین ہے وہ وہاں پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کو کن مسائل کا سامنا رہا ہے گلگت بلدستان میں سب سے زیادہ ایڈیوکیشن کریش گلگت بلدست پاکستان میں سب سے اچھا صرف ایک جسٹک کو جاب ملے اس کے لیے وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ وہاں کوئی انڈسٹری ہو وہاں کوئی نظام ہو وہاں کوئی بزنیس ہو آپ سب کو نوکریاں تو نہیں دے سکتے ہیں کتنا لوگوں کو نوکری دیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو وہاں ابھی جیسا دیامر باشا تیار کیا جائے ان کو ٹریننگ کرایا جائے اس کے علاوہ ٹوریزم کو اوپر ایکسپوجر دیا جائے گلگت بلدستان کے نوجوانوں کو اور اس سیکٹر میں دنیا میں بڑے چھوٹی چھوٹے کنٹری ہیں وہ ٹوریزم پر بڑی ترقی کر گئی ہیں تو ہمیں گلگت بلدستان بہت آگے جا سکتا اس میں ٹوریزم کو پر مختلف چوبوں میں ان کو ٹریننگ کرایا جائے اور ان کو چھوٹا لون دیا جائے ان کو فیسلٹی دیا جائے گلگت بلدستان کے لوگوں کو نوجوانوں کو تو اس میں بہت آگے ترقی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ مائنز این مینل کو پر ٹریننگ دیا جائے جیسے جاپان میں جا کے اگر دنیا میں بہت زیادہ یورپی ممالک میں اس اگر لوگوں کو ٹریننگ کیا جائے کہ وہ کس طرح مائننگ کی جاتی ہے اور لوگ نارمل طریقے سے بلاسٹنگ کرتے ہیں کوئی رون نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے اس اوپر حکومت کو توجہ دینا چاہیے اور لوکل لوگوں کو اس کے اوپر ٹرین کیا جائے سی وکار صاحب ٹوریزم سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی میں خاص اور پرخان صاحب کی یہ پریارٹی رہی ہے کہ وہ ٹوریزم سیکٹر پر توجہ دینا چاہتے تھے ٹوریزم کی پولیسیز بہتر کرنا چاہتے گلگت بہتر کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں کاشف ایک تو یہ کہ خان صاحب نے آپ کا پولیسی لیول پر تھوڑا سا فیسلیٹیٹ کیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں سب سے پہلے انفرسٹرکچر میجر رول ادا کرتا ہے کسی بھی ایکانومی کی ڈیولپمنٹ میں آپ کا روڈ انفرسٹرکچر ایک تو یہ ہے کہ ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ کا ایک کونسپٹ ہے کہ ابھی لوگ تو آتے تو ہیں لیکن آکے کریں گے پہاڑ کو دو دن دیکھیں گے تین دن اس کے بعد کیا کریں گے ٹھیک ہے تو ادھر ایکٹیوٹیز نہیں ہیں ٹوریس کو کرنے کی اٹریکشن ایکٹیوٹیز اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہے جس طرح کی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ادھر کوئی سنو پارک ہوں گیمنگ زونز ہوں ٹریکنگ کے نئے ڈیسٹینیشن ہوں جس میں پورا پلین تو ابھی تک آپ جو ٹریکنگ کمپنیز ہیں جو کی فل فلچ ایک پلین بنا کے کہ آپ کو کہتے دیران پیک ہے پھر اوپا سے راکہ پوشی ہے بیس کیم کے پیکیجز ہوں اس طرح کا تھوڑا سا اس طرح کی وہ والی پروفیشنل زم ہے کافی ہے پھر ون وینڈو سلوشن اس طرح کا ابھی نہیں ہے ہمارے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کو بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اس اور کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ پروپر واش روم سے لے سرویس سے لے اس کے سٹینڈرز کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پوٹنشل تو بے انتہائی ہے لیکن ساتھ ساتھ نیٹورک بچھانے کی ضرورت ہے اس میں ہم جا رہے ہیں اس کی طرف بچھوڑا سی ٹائم لگے گا صرف ٹوریزم کے سیکٹر سے کتنا ریوینیو ہر سال جنریٹ ہوتا ہے اور اس کو میں ریلیٹ کروں گا کرونا کے پہلے سے اور کرونا کے بعد جو سیچویشن ہو گئی وہ جتنا زیادہ لاؤس چلا گیا اس کو کس طرح سے مطلب ایکول آگئے تھے ہوتیلز بند تھے لوگوں نے لون لے ہوتیلز کھڑے کیے تھے بہت سارے لوگوں کے بچے پڑھ رہے آگے پیچھے در ملین آگے تو اس پہ جوہنج جی ابھی کیا کیا ہے کہ گورنمنٹ آف جی بی نے ایک تو دومیسٹک ٹوریزم کو بلکلی اوپن کرتی ہے ماشاءاللہ سے اور ایسو پیز کو فالو کرتے ہوئے جوہنج جی بڑی اچھی چیکنگ اور میکنیزم کے تحت ایک اس کو اوپن اپ کر رہے دوسرا یہ ہے کہ جو سکردو ائرپورٹ ہے اس میں ائر بس آسکتا ہے تو ابھی کیا کر رہے ہیں جی کہ آپ کا جوہنج جی دو دو تین چار چار ائر بس ایک ساتھ آکی اترتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا 300 لوگ ایک ساتھ تو تین ائر بس کا ملوہ ہے کہ نو سو ہزار جوہنج جی ٹورس ایک ساتھ سکردو میں اتر رہے اس وقت تو گلگت میں تھوڑا سا یہ پرابلم اس طرح ہے کہ ائرپورٹ ہمارا چھوٹا ہے تو ادھر ایٹی آرز آتے ہیں تو ایٹی آر میں فورٹی سیٹر ہوتا ہے تو وہ ایک بوٹل نک ہے جس کی وجہ سے جوہنج ہمیں تھوڑا سے دیکھ رہے تو میرے خیال سے ابھی غزر میں ائرپورٹ کی فیزیبیلیٹی سٹارٹ ہو چکی ہے بٹی بلتستان سائٹ پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پھر بھی کنیکٹیویٹی اس لحاظ سے وہ ہے لیکن گلگیت اور جو ہمارا اس سائٹ پہ نگر ہے ہنزا ہے یہاں روڈ انفرس بہت اچھا ہے تو بیچ میں ابھی دیمز کی وجہ سے تھوڑا سا کام ہو رہا ہے جس کی ویسے تھوڑا سا ڈسٹرب رہے گا آگے ایک دو سال لیکن میرے خیال سے لانگ ٹرم میں جی بی is the future because it's the gateway to سی پیک پہلی چیز دوسری انرجی massively پروڈیوس ہو رہا ہے تو ایک بہت بڑا تیسی چیز یہ کی it will be the center point from China from Lidakh India from Pakistan تو یہ ایک center hub بنے گا آپ کربان صاحب کرونا کے وجہ سے تجار گرمیاں کتنی متاثر ہوئیں کاشب بھائی آپ کو پتا کہ مارش لے کے آج تک جب تک یہ کھلا کافی کاروباری لوگ متاثر ہوئے اس کے اوپر اور خاص کا ٹوریزم سیکٹر اور جو چائنہ ٹریٹ کے حوالے سے ابھی ٹریٹ پچھلے ہمارے نمبر سے ہماری دو سو کنٹینر فسے تھے صرف پانچ کنٹینر آئے ہماری جو بزنس کربانیٹی کا عربوں کا مال ادھر فسا ہوا ہے پہلے چائنہ میں کرونا ہوا اس کے بعد پاکستان میں ہوا چائنہ میں آمن ہوا تو یہاں پہ پابندی لگی پھر یہاں پہ آمن ہوا تو ابھی چائنہ میں دوبارہ ہو سنکھیانگ میں کرونا کے وئی سے اب ہماری کوشش رہی ہے ہم فیڈریشن لیول پہ فیڈل چیمبر اور ہم سب مل کے فارن آفیس سے اور رزاق دہوس صاحب سے اب امید ہے کہ چار پان دنوں میں دوبارہ بارٹر کھل جائے کیونکہ اس سے بڑے لوگ بابستہ ہیں اس سے کافی لوگوں کا نقصان ہوا جیسا ایڈوائزر صاحب نے فرمایا کہ کافی لوگوں نے بنک سے لون لے کے گلگت بلدستان میں تو ایسا کوئی اتنا بڑا گلگت بلدستان کے بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو کوئی ایسا پیکیش دینا چاہیے مختلف شعوبوں میں ان کو چھوٹے چھوٹے لون دینا چاہیے اگر گلگت بلدستان کے جتنے بھی کاروباری ہیں ان کو اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو وہاں بے روزگاری زیادہ بڑھ جائے گی امن امان کے حوالے سے گلگت بلدستان اس وقت سب سے آگئے پورا پاکستان میں گلگت بلدستان دنیا سے لوگ آنا چاہتے ہیں دنیا سے لوگ ان کا انٹرسٹ ہے گلگت بلدستان میں وزیٹ کریں تو اس کے اوپر فیڈل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ہم توقع رکھتے ہیں عمران بلدستان میں لوگوں کے لیے کوئی اس کے حوالے سے بزینس کے حوالے سے کاروباری طبقے کو آگے لے کے آنا چاہیے وکار سب ہائیڈرو کے اس وقت تونہائی کون کون سے منصوبے ہیں جو کام کر رہے ہیں جن پروجیکٹ ساروں کے آپ نے بات کی گلگت بلدستان آگے فیوچر میں ہمیں منفرد نظر آئے گا اب تک جو پچھلی حکومت گزری کیوں نہیں توجہ ہوتی گئے یہ تمام تر منصوبے تب کیوں نہیں سٹارٹ کیے گئے یہ سارے آپشنز تب بھی تو تھے دیکھیں long term strategic initiatives ہوتے ہیں these are not small investments یہ billion dollar investments ہوتی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا ساتھ جوہنہ جی overall جوہنہ جی short term gains کے لئے short term اس کے لئے لوگوں نے کہا short term projects کے long term projects پہ تھوڑا سا پھج جائیں گے last government میں گورنمنٹ نے کام کیا ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ نے کافی انفرسترکچر ڈیولپنٹ پہ کام کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ابھی جس طرح امران خان صاحب نے دیامر باشا ڈیم کا دیکھیں دس رویل بی مائل سٹون انشاءاللہ یہ بہت بڑا project ہے پاکستان کی تقدیر بدل دے گا ساتھ ساتھ ہی جی آپ کا ہر پروجیکٹ ہے وہ بھی لائیو ہو رہا ہے ہمارے زیادہ کریں گے ہم ٹین میگا وارٹ پہ بھی جائیں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری ترقی کے نئے ادوار گلگت بلدستان کے لئے بجٹ کتنا مختص ہوتا ہے اس پر بجٹ میں کچھ ایکسپینڈیشن ہوں گی اس پر ہمارے پاس ہوتا ہے 30 32 20 بلین جو ہمارے ریگولر بجٹ ہے اور پھر 12 بلین کیا ڈیویلپمنٹ بجٹ ہوتا ہے اس میں اس پار پی ایس دی پی میں کوئی اراؤن 50 60 پرسن بڑھا دیئے پروجیک پر اس میں انفرس ٹرکچر پروجیک میجر ڈال رہے ہیں تو اس پر کافی جی بی مین فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس ہی ہمارا سی پیک گلگت بلدستان کو کچھ ایج ہوگا دیکھیں اگر آپ ہسٹوریک دیکھیں گے تو قومیں تبھی کامیاب ہوئی ہیں جب ان کے انفرس ٹھیک ہوئے ہیں کیونکہ انفرس ٹرکچر کنیکٹیویٹی لے کے آتا ہے کنیکٹیویٹی آپ کو ایکسپوزر دیتا ایکسپوزر بلتا ہے تو پھر آپ نیکس لیول پہ اچھے پروجیک کرتے ہیں تو یہ جو سی پیک کا روڈ یہ ہماری ڈیویلیپمنٹ کا جو سب سے بڑا ایک میجر رول سی پیک کے اس روڈ کی 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 ایسے اسلامباد سے صبح نکلتے ہیں چھ بجے تو چھ بجے آپ پہنچ جاتے گل گت دیکھیں نا تو ایک دن میں پہنچ پہنچ پھرے پھرے پھر 24 آرز لگتے تھے ٹھیک یا جی اسی طرح آہستہ ایس تیلی کمیونکیشن کمپنیز آرہی ہیں انٹرنیٹ پیسج اور ان پہ ہم چینیز گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑی سی سی گہمہ گہمی کی بات کریں تو کب تک الیکشن ایکسپیکٹیڈ ہیں اور کون سی جماعت کا پلڑا بہاری نظر آ رہے ہیں پہلے میں آپ نے سی پیک پہ بات کیا میں اکثر آپ سے بھی اور کئی جب گوہ یہ عرض کرتا رہا ہوں کی سی پیک کا گیٹ وے گلگت بلدستان ہے اور اکثر گوادر کی بات کی جاتی ہے گلگت بلدستان کا ذکر نہیں ہوتا ہمیں بڑے افسوس ہوتا اس بات کو پر سی پیک گیٹ وے گلگت بلدستان خونجراف سے ہے تو سی پیک میں جو موجود جو پروژیکٹس ہیں ایک تو کی آئیو ہینڈر میں گاوات ہے اور فانڈر اسی میں گاوات ہے مختلف میٹنگوں پر ڈسکس بھی ہو گئی ہے اور پروسس بھی ہے پھر اس کے سپیشل ایکنومک زون کے لیے جگہ بھی مونتخب کیا گیا تو ہم توقع رکھتے ہیں سب سے پہلے سی پیک میں عمران خان صاحب گلگت بلدستان کو نمائندگی دیں گے سب سے پہلے اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے لسٹیں آویزہ ہوگی پراپر جو الیکشن کمیشنر کے طرف سے ابھی تک انونس نہیں ہوا میرے خیال میں آنے والا دو تین دنوں میں انشاءال امید ہے تو دیکھتے ہیں لوگ اور اس پہ زیادہ لوگ آتے ہیں تو ابھی کوئی ٹکٹ کو بھی دیکھتے ہیں ٹکٹ ہولڈر کس کس کو ٹکٹ ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پرانی حکومت ہے وہ دوبارہ میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں ابھی وقت لگے گا کس کو ٹکٹ ملتا کون سی پارٹی ممبر کس بندے کو ٹکٹ دے رہی ہے پھر وہ لوگوں کے اپنے اوپر بھی منصر ہے پھر وفاقی حکومت کا گلگت بلدستان کیلئے کوئی پکیچ آتا ہے کیا لوگ سمجھتے دیکھتے ہیں خان صاحب ہے کہ مندار آدمی ہے ضرور لوگ اس کو پر توقع کرتے ہیں مگر گلگت بلدستان کا سیاست میں آنے والا وقت بتا دے گا ہم قبل اس وقت کوئی اس کو تضیع نہیں کر سکتے ہیں میرا خیال میں پوزیشن ہوگی خان صاحب کی پارٹی کی مگر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد لوگ بھی کافی آئیں گے کیونکہ کچھ وقت میرا گزرا پولٹیکل حصہ بھی میں رہا ہوں تو میری رائے میں یہ ہے کہ آزاد لوگ بھی کچھ آئیں گے اور آنے والا حکومت پھر دیکھا جائے گا کی کیا لوگ ٹکٹ کس کس کو دیتے ہیں پیپل پارٹی کس کو دیتی ہے کس 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 آگے لے کے آتے ہیں پارٹی آجت آپ کے سٹیبلیٹی زیادہ رہے گی وہاں پر کیونکہ پہلے جب ہم پروگیمز کر رہے ہوتے تھے تو سننے میں آتا تھے جی عوامی نمائندگان تو پبلک کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں ہوتے جیسے پورے پاکستان میں یہ مسائل نظر آتے ہیں پولٹیکل سٹیبل ہے گلگت بلدستان یا ہوگا دیکھیں کاشیف سنس آم 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 میرے خیال سے ہیسٹوریکل دیکھیں جی بی میں آم جو ہمارا میجر جو ہمارا میجر جو ایک جو اچھی ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہوا تھا وہ بھٹو ساپ کے نظام ختم کر دیا اور عوام کو کہا کہ آپ خود اپنا بنائے اپنا کھائیں کے کے اپن اپ کر دیا پھر اس کے بعد جا کے نائنٹیز میں نائنٹیز تک جو جو ایک نئے گروت کی شروع ہوئی چیزیں سٹارٹ ہوئی تو اس طرح جو آہستہ آہستہ جا کے بکاوز لوگوں میں جو پولیٹیکل آویرنس کافی آگئی ہے this is a very positive thing i think ki in the long run we foresee کی young لوگ بھی میرے خیال سے آئی گئے پیپل know their interest کیونکو اپنے مفاد کا پتہ ہے educated class اب بہت ایکٹیو ہوگئی قربان صاحب جیادہ بتائیں کہ کہ کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے تو ہمارے یوت آ کے جو نا got your point i have to wind up the conversation here thank you very much it's an